اللہ الرحمن الرحیم عزیز دولو آج ہم چیپٹر 20 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کارباغزلیک ایسٹڈز اور آج کے لیکچر میں ہم نومن کلیچر آف کارباغزلیک ایسٹڈز کو پڑھیں گے پھر ہم کچھ میتھرز پڑھیں گے پریپریشنز کے اور then we will discuss the reactions of کارباغزلیک ایسٹڈز اور ہمیں معلوم ہے کہ we have some derivatives of the کارباغزلیک ایسٹڈز تو ان ڈیریویٹرز of کارباغزلیک ایسٹڈز کے reactions کو بھی ہم study کریں گے کارباغزلیک ایسٹڈز جو ہیں this is the class of organic compound having کارباغزلیک group so this is c double bound o and oh this is called as کارباغزلیک group and those organic compounds containing کارباغزلیک group as a functional group they are called as the کارباغزلیک ایسٹڈز دو قسم کے کارباغزلیک ایسٹڈز ہو سکتے ہیں ایک ہم بولتے ہیں aromatic کارباغزلیک ایسٹڈ اور دوسرے ہم بولتے ہیں aliphatic کارباغزلیک ایسٹڈز so aliphatic کارباغزلیک ایسٹڈز have the کارباغزلیک ایسٹڈز with an open chain of the carbon atoms جیسے یہ ہیں تو یہ aliphatic کارباغزلیک ایسٹڈز ہے اور اگر یہاں پر اس آر کی جگہ کوئی ایرائیل گروپ الکائیل گروپ اٹیچ ہو for example phenyl جیسے بنزین رنگ اٹیچ ہو تو ہم کہتے ہیں this is the aromatic کارباغزلیک ایسٹڈز تو یہ سمپلیسٹ کارباغزلیک ایسٹڈز ہے اگر اس کارباغزلیک گروپ کے ساتھ یہاں پر ایسٹڈز لگو so this is the simplest کارباغزلیک ایسٹڈز اس کو بولتے ہیں فارمک ایسٹڈز اس سے next اگر اس ایچ کی جگہ اگر ایک کارباغزلیک ایسٹڈز ہو جائے گا تو اس کو بولتے ہیں اسٹڈک ایسٹڈز اسٹڈک ایسٹڈز کا کامل نیم ہے اور اسٹڈک ایسٹڈز کا کامل نیم ہے اسی طرح اگر ہم ایسٹڈز کی بات کریں تو میں معلوم ہے کہ کارباغزلیک ایسٹڈز ہمارے پاس جو بھی کارباغزلیک ایسٹڈز کے دو بھی ہیں one is the common names and the second is the iupic names so that carbon which is attached with the carboxylic group that is called alpha carbon next beta carbon gamma carbon and the delta carbon so in the iupic name we say we number from that carboxyl group and we will replace the name of alkane with oic acid جیسے یہاں پر یہ ہے یہ فارمک ایسٹڈز ہے اس کا کامل نیم ہے اور ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کارباغزلیک ایسٹڈ ہے تو ایک کارباغزلیک ایسٹڈ ہے تو ایک کارباغزلیک ایسٹڈ کو ہم میتھین کہتے ہیں اور چونکہ ایسٹڈ ہے ہم کہتے ہیں اویک ایسٹڈ تو میتھین سے ہم ای کام کر کے it will take as the میتھین اویک ایسٹڈ اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹڈ ایسٹڈ یہ کامل نیم ہے اس کا اور اس کا آئیو پیکنیم یہ ہو جائے گا ایتھین اویک ایسٹڈ اس میں تین کاربنز ہیں تو ہم کہتے ہیں پروپیانک ایسٹڈ لیکن اس کا جو آئیو پیکنیم ہوگا ہوگا پروپین اویک ایسٹڈ it means ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارباغزلیک ایسٹڈ کے لیے at the end we say the world اویک ایسٹڈ اگر ہم اپس دو کارباغزلیک ایسٹڈ ہو تو ہم کہتے ہیں ڈائی اویک ایسٹڈ یہ کچھ ایگزمپلز ہیں ہمارے پاس جیسے یہ دیکھیں تو اس میں اگر ہم غور کریں تو اس میں چار کاربن ایک دو تین اور چار تو اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹڈ بیوٹین اویک ایسٹڈ یہ اس کو این بیوٹائر ایسٹڈ کہیں گے اس کو ہم کہتے ہیں آئیسو بیوٹائر ایسٹڈ means کا کامن نیم ہے اور آئیو پیکنیم ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم لانگ اس تین سیلٹ کرتے ہیں تو یہ کاربن نمبر ون ہے یہ ٹو ہے یہ تھری ہے تو سیکنڈ نمبر کاربن پر میتھائل اٹیج ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹو میتھائل پروپن اویک ایسٹڈ ہے اگر میں اس کی بات کروں تو اس میں ٹوٹل کاربن ہے ایک دو تین چار اور پانچ تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی میتھائل ایسٹ ایک ایسٹڈ یہ اس کا کامن نیم ہے یا اس کا جو آئیو پیکنیم ہوگا اب یہ سیکنڈ نمبر کاربن پر دو میتھائل اٹیج ہے تو میں کہوں گا ٹو ٹو ڈائی میتھائل پروپین اویک ایسٹڈ آگے چلتے ہیں اس میں پانچ کاربنز ہے اس کو بولتا ہے انولیر ایک ایسٹڈ یہ اس کا کامن نیم ہے اور آئیو پیکنیم بنے گا پینٹین اویک ایسٹڈ نیکس ہم وہ بات کرنے جا رہے ہیں جس میں دو کاربنز لے گروپ تو اب غور کریں تو یہ ایک کاربنز لے گروپ ہے اور یہ دوسرا کاربنز لے گروپ اس کو کامن نیم کہتے ہیں اگزال ایک ایسٹڈ اور اس کو ہم کہیں گے ایتھین ڈائی اویک ایسٹڈ اب ایتھین پورا یوز کریں گے ڈائی اویک ایسٹڈ اگر ان دو کاربنز لے گروپ کے درمیان ایک کاربن آ جائے تو اس کو کامن نیم کہا جاتا ہے میلون ایک ایسٹڈ اور اس کا جو پیکنیم ہو جائے گا پروپین ڈائی اویک ایسٹڈ اگر ان دو کاربنز لے گروپ کے درمیان دو میتھائل آ جائے دو کاربنز اگر آ جائے تو ہم کہتے ہیں سکسین ایک ایسٹڈ اور اسے گنگے بیوٹین ڈائی اوئی玖یس اگر تین co2 گروپ ہوں دو کارو باصلہ کے درمیان تو اس کو ہم کہتے ہیں گلوٹیرک ایسیڈ یا پنٹین ڈائی اوئی玖یس اسی طرح اگر دو کارو باصلڑے کے درمیان چار co2 گروپ ہوں تو ہم کہتے ہیں اڈپنک ایسیڈ یا ہیگزین ڈائی اوئی玖یس تو یہاں پر ایک co2 گروپ ہے یہاں دو co2 ہے اس میں تین co2 ہیں اور اس میں چار سی اچڈور تو ان میں سے عموموں کو پیپر میں آ جاتا ہے کہ رائٹ سٹرکچر آف ایڈیپیک ایسڈ اور سکسید ایسڈ تو اسی ایک اگزمپل دو لکھی ہیں ہماری بوک میں جو ایرومیٹک کاربازلی ایسڈ ہے جیسے بنزین کے ساتھ اگر کاربازل گروہ پر تہہ چھو ہم کہتے ہیں بنزوی ایسڈ this is مونو کاربازلی ایسڈ اگر دو کاربازل گروہ پر تہہ چھو تو ہم کہتے ہیں ڈائی کاربازلی ایسڈ تو اس کو کہتے ہیں وانڈ ٹو بنزین ڈائی ایسڈ یا تھہلی ایسڈ کا کامل نیم ہے اگر ہم اس کی فیزیکل پاپٹیز کی بات کریں تو ہمیں معلوم ہے کہ کاربازلی ایسڈ میں سیڈیول وانڈ او بھی ہے اور او ایچ بھی ہے تو اس کی وجہ سے انٹر مالی کرفر سٹرانگ ہوتی ہیں اور انٹر مالی کرفر سٹرانگ ہونے کی وجہ سے they have higher melting and burning points compared to and the locus alcohol higher solubility in water because of hydrogen burning اور existence in liquid state or in the solid state because of the strong intermolecular forces اور بہت سے لیکھ ایسڈ میں جو یہ کاربن ہے جو کاربنائل جس کام بولتے ہیں this is sp2 hybridized سو چونکہ یہ sp2 hybridized ہے اس کی جو angle ہوتا ہے 120 ڈگری ہوتا ہے اور یہ جو oxygen ہے just like water this is sp3 hybridized اور اس کا angle ہوتا ہے less than 120 mean bent shape ہوتا ہے تو اس کی ایک اور resonator structure بن سکتی ہے کہ یہ لون پر یہاں پر shift ہوگا تو یہ دو لٹان اکسیجن کے پاس آ جائیں گی mean it's positive charge اور اس پر negative charge so اسے کہتے ہیں this is the second resonating structure of this carboxylic acid بڑا اہم فیچر ہے carboxylic acid ہم کہتے ہیں they are the acids it means they have the they have the value of acidity اور ہم کہتے ہیں کہ یہ acid کیوں ہیں because the carboxyl group they have the H which can be ionized ہم کہتے ہیں کہ یہ acid ہے اور ہمارے پاس دو قسم کی acid ہوتے ہیں ایک کون کہتے ہیں organic acids اور inorganic acids mineral acids H204 HCA وہ بہت strong acid ہوتے ہیں and they are the organic acid جیسے یہ ہمارے پاس ایتھانوک acid ہے یہ پروپنوک acid ہے یہ فلورو ایتھانوک acid ہے یہ کلورو ایتھانوک acid ہے یہ ڈائیکلور ایتھانوک acid ہے یہ ٹرائیکلور ایتھانوک acid اور اسے کہتے ہیں نائٹرو ایتھانوک acid تو ان کی جو strength ہے وہی مہر in the terms of PKA تو جس کی PKA value کام ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسے strong acid ہے ان میں سے اگر میں غور کروں تو یہ ٹرائیکلور ایتھانوک acid جو ہے اس کی value point 9 ہے it means ان سب میں سے سب سے strong acid یہ ٹرائیکلور ایتھانوک acid ہے تو جو acid کی strength ہے وہ دو چیزوں پر depend کرتی ہے کہ کتنی آسانی سے proton donate ہو رہا ہے اور number second جو negative ion بنا ہے وہ کتنا stable ہے electron with drying group اگر attach ہوں گے تو negative electron کو operative attach کریں گے it means it stabilize those negative electron تو ہم کہتے ہیں کہ وہ it is strong اگر آپ دیکھیں ایک کلورین ہے کلوریسٹک acid ہے یہ ڈائیکلور ہے اور یہ ٹرائیکلور میں ٹرائیکلور کے وجہ سے وہ negative chart کو بہت زیادہ stabilize کر لیتا ہے تو جو conjugate base ہوتی ہے that is the weak ہم کہتے ہیں strong acid ہے اب ہم آجاتے ہیں pre-patients تو کارل بازلی کو برانے کے different methods ہیں اور یہ سارے methods جو ہیں ہم نے previous chapters میں پڑھے ہیں جس ہم یہاں پر revise کریں گے تو پہلے reactions of green eye regions with carbon dioxide کہ اگر ہم green eye regions کے reaction carbon dioxide سے کروا دیں وہ make the core balance solution تو یہ two step process ہوتا ہے تو یہاں سے اس کا attack چونکہ ہم پتہ ہے کہ مگریشہ پہ مگریشہ پہ پارشل 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 آج ہوتا ہے اور آر مطلب کارل منٹ پارشل نیگٹیف چارج ہوگا وہ اس کارل منٹ پہ ٹیک کرے گا اور یہ دو لٹان اکسیجن کے پاس آجیں گے ویلے میک فرسٹ اس کامپلیکس یہ سارٹ بنتا ہے پھر ہم اس کو ہائیڈولائز کرتے ہیں اور ہائیڈولائز اور مگ اور چونکہ ہائیڈولائز ہے تو ایکس اور ایک بات یہاں پر انٹرسٹنگ ہے کہ جتنے کارلان ہم گرینا ریجن یوز کرتے ہیں اس سے ایک کارلان ہائیر ہائیڈولائز کارلان سڑکیشہ چونکہ وہ والا جو کارلان ہے ایکسٹرکارل ہے کہ کامپلان ڈائیوک سائید اسی طرح ایک اور میتھڈ ہے ہائیڈولائز آف نائٹرائز جو سی این گروپ ہے اس کی خاص سب کی ریاکٹیوٹی ہے اگر ہم اس کا ہائیڈولائز کر دیں سو دس سی ڈ اپ ٹریپل مان این دیٹ اس کنورٹ انٹو کارل باکسر گروپ اور سات امونی گیس پر اسی طرح یہاں پر آر سی ٹریپل ہوئے اور یہ سپیشل فیچر ہے نائٹرائل گروپ کا آپ ان کی ہائیڈولائز کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم ان کی ریڈکشن کر دوں نائٹرائز کی تو وہ ہی کرتا ایمین تو یہاں پر ہم بات کریں ایس ایک ہائیڈولائز کی ایک اور میتھڈ جو ہم نے پیچھے چپٹر پڑھا ہے آکسیڈیشن تابعی ایک ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم پرامی آکسیڈیشن کریں آکسیڈیشن دی ہائیڈ سکاری آکسیڈیشن کر دیں تو ہمارے پاس کی ہن اس پرامی آکسیڈیشن کروں گا آکسیڈیشن ایجن تو ہمارے پاس فرس دی ہائیڈ مغتا ہے اور دی 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 آکسی اس تو ہمارے پاس یہاں پہ تین میتھڈز آئے گئے ایک میتھڈ ہمارے پاس دے دیا ہے گرگنر ریجن سے دوسرا نائٹرائل سے اور تیسرا الکول کی آکسیدیشن سے اب یہ ایک میتھڈ دکھا ہوئے ایرو میٹر کاربانس لکیشن کے لیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی الکائل بنزین ہو اور اگر اس کی میں آکسیدیشن کر دوں یہاں پہ ایک میتھائیل گروپ لگا ہوگا اس کا طلب یہ والا میتھائیل اور دونوں کاربازل میں کانوارٹ ہو جائیں گے اور مار پاس تھالک کشید اصل ہو جائے گا جو بھی الکائل گروپ ہو چاہے میتھائیل ہے ایتھائیل ہے اگر ہم ان کی آکسیدیشن کر دیں الکلائن کیمنفور اور اسدیکیے ٹو سی ایر ٹو ایر ٹو سی ایر ایر ڈیلیو ٹرین او تیری دی آل ار اکسیدائیزن کی ایجینٹ سو ناکسیدیشن کر دوں کاربازل کر دیں تو چار میتھڈ ہیں کاربازل کر دیں کانوارٹل کر دیں گے اور یہ سارے میتھڈ پسیل چپٹرز میں ڈسکس ہوئے ہوئے نو پاپ ٹو نا ری اکٹیویٹی ری ایکشنز کی بات کرتے ہیں تو کاربازلک ایسٹڈ شوز آف ویرائیٹی آف ریاکشنز ان میں سے تین ہم کہہ سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں جو کاربازلک ہے ایک توسیڈبل بانڈ او ہے سازز کے او ایچ ہے تو ایک ریاکشن وہ ہو سکتا ہے جس میں کاربازلک ایسٹڈ کا صرف او ایچ میں سے ایچ ریپلیس ہو جائے تو ہم کہتے ہیں در ایچن ان میں ہائیڈروجن ایٹم آف تا کاربازلک گروپ اس انوار مین جی سالٹ فارمیشن ہو جائے ایک رائیٹ سالٹ فارمیشن توسیں کربازلک ایسٹڈ 7 او او ایچ ریپلیس مچنی ویرائیٹر اور اس بہت میخوا دین صرف اید ایسٹڈ اگر کاربازسلک ایسٹڈ کا او ایچ کا حلزر ریپلیس ہوجارے لائیٹ یا کاربازلک ایسٹڈ کا او ایچ گروپ ریپلیس ہو جائے توہم کہتے ہیں ایسٹ اور مائیٹ اگر اس کاربازلی ایسٹر کا گروپ یہ او ایچ ہے یہ او آرس ریپلیس ہو جہاں ہم کہتے ہیں ایسٹر تو یہ اتنا ہمارے پاس انہائیڈرائیڈز بھی ہوتے ہیں اور تیسریڈیس کے ریکشن ہوگا جس میں کاربازلیکشیٹ از ای حول انوا quotes تو آج ہم جو پڑھیں گے یہ لاست والا ہم کہیں گے ریکشن انو destination کاربازل گروپ از ای حول ملہ جسے پورا کاربازل گروپ انواعγی ہو اور اس میں دو ریکشن ہارا پر لکھی ہوئی ریڈکشن کہ اگر ہم اس کاربازل اس либо کی ریڈکشن کرتے ہیں Bir جیسے ایسے ایلیمومنین ہائی ٹائٹائے تو یہ جو C double bond OOH ہے it is convert into alcohol CH2 and OH so this is the reduction of reduction to alcohol means reduction of carbazolic acid to alcohol using lithium aluminium hydride تو lithium aluminium hydride strong reducing agent ہے اس لیے یہ اس کو convert کر لیتا ہے alcohol میں so carbazolic acid are less reactive to reduction by hydride than aldehyde ketones and ester اس لیے لکھا ہوئے کہ that can only be reduced by lithium aluminium hydride lithium aluminium hydride اتنا strong reducing agent ہے کہ وہ اس carbazolic acid کو alcohol میں کناٹ کر دیتا ہے اور second اس کا reaction ہے decarboxylation mean carbaxylation لکھا ہو پورا جی ریپلیس ہو جائے جیسے یہ لکھا ہوئے COONA it's a salt of carbazolic acid اگر اس کا میں soda lime selection کروں NaOH اور kerchief oxide کم کر دیا soda lime تو یہاں سے CO2 نکل جائے گا اور بنتا ہے ہمارے پاس Na2CO3 mean decarboxylation removal of CO2 and this CH3 اور یہاں CH4 means alkane بن جائے گا پورا یہ گروپ نکل جائے گا and we get the alkane اور ایک اور method distillation of calcium salt of carbazolic acid gave aldehyde or the ketone تو یہ aldehyde اور ketone کے بنانے کے method ہیں کہ اگر ہم calcium acetate اور calcium pharmaid کو heat کریں تو ہمارے پاس calcium carbonate کو دو مالکوں لکھتے ہیں جیسے یہ ہے CaCO3 CaCO3 اور یہ بانے گا Ca3 C double amount O اور 7 aldehyde تو دو aldehyde کے مالکوں اگر ہم صرف calcium acetate کو heat کریں dry distillation کو کریں and we will get the acetone اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ reaction رہی جس میں carboxylic acid کا CO2 پورا remove ہو رہا ہے تو decarboxylation ایک سمھ الگین بنا رہے ہیں اور دوسرے سمھ aldehyde یا کی acetone میں convert acetaldehyde یا acetone میں convert کر رہے ہیں اب ہم آگے بات کرتے ہیں derivatives of carboxylic acid جیسے میں نے کہا کہ جو carboxylic acid ہیں اس کے اور derivatives بن سکتے ہیں by replacing the OH of the carboxyl تو اس کے چار پانچ بڑے important derivatives ہیں سب سے ایک derivative ہے acyl helide جس کو acid helide بولتے ہیں تو اس میں acid helide mean carboxyl کو جو OH ہے وہ halogen سے repeal ہوگی اور اگر یہاں پر c lago دم کہتے ہیں this is called acid color تو اگر acid chloride زیادہ important reaction ہے جو کہ c l attach ہو ست carboxyl acid کی جگہ ہم c l عموم acid chloride use کرتے ہیں تو اس کے چار reaction لکھے ہوئے پہلے لکھے ہوئے hydrolysis اگر میں اس کا پانی سے reaction کروا دوں and we will get the acid again تو وہ دوبارہ carboxyl acid ban جاتا ہے اگر میں اس کا reaction acid سے کروا دوں acid chloride correction اگر میں acid سے کروا دوں to h or c l نکل جائے گا we will get the anhydride without water اگر میں acid chloride correction alcohol سے کروا دوں in the presence of acid to یہاں سے bhi h cl نکل جائے گا and we will get this one c double bond o and to hem our paas ammonium chloride بن جائے گا and we will get acid remite it means acid chloride جو ہے یہ بہت reactive class acid ki derivatives میں سے اور اگر اس پانی ڈال دیں hydrolysis کریں we will get encore baz requested again اگر ہم acid correction کروا دیں تو ہمارے پاس anhydride بنت ہے اگر ہم correction alkohol سے کروا دیں تو estrus بنت ہے اور اگر ہم اس کا reaction ammonia سے کروا دیں تو یہ پہلے derivative ہے acid hylides اور اس کے چار reaction ہمارے پاس دیئے ہوئیں دوسرا جو ہمارے پاس ہے anhydride اس کو ملتے anhydride this is called acetic anhydride اس کا مطلب یہ acetic acid کا molecule دو molecule ملے ہے remove water we get the acetic anhydride تو اس کا بھی پہلا reaction ہے with water اگر ہم پانی آئیڈ کر دیں acetic hydrosis کریں تو we will get the acetic acid molecule molecule اگر ہم اس کا alcohol selection کروا دیں we will get the estrus جیسے پچھلے میں لکھا ہوا ہے اگر alcohol selection کروا دیں we will amide اس طرح اگر ہم اس correction ammoni سے کروا دیں amide and carb base allocation جیسے وہ اس طرح کے reaction جو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں پڑھا ہے next about third derivative میں بڑا اہم اس کو بولتے estrus ان کی fruit smell ہوتی ہے اور flavors میں اس کو استعمال کرتے estrus کیا چیز ہے دیکھیں c ڈیول وان o and o r this is called estrus اس میں بھی اگر ہم اس کی hidrol کر دیں جیسے یہ ہے اس کو بلتے ہیں ایتھائیل ایسیٹیٹ یہ بھی ایتھائیل ایسیٹیٹ ایتھائیل میں بیس ڈال دوں بھی کرتا سوڈیم ایسیٹیٹ تو اسے کو سپون ایفکیشن تو جو ہم سوپ بناتے ہوتے ہیں وہ بھی لیپیڈ ایسٹر ہوتے اس میں لانگ چین فیٹک ایسیڈ ہوتے اور بیس ڈال دیں تو اس کو ہمارے کا سوپ حاصل ہوتا سوڈیم سالٹ آف ایسیڈ اس کو بلتے سپون ایفکیشن اور ایک اور میتھڈ ہے ریڈکشن ہے ریڈکشن تو ایسٹر کی ریڈکشن بھی اتنی ایسانی سے نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہم لیتھیم الیومنیومنیوم ہائیڈرائیڈ سنوال کرتے ہیں جس ہم نے کارباز جا کے اسٹر کی پڑا تھا ایسٹر کی ریڈیوز ایدر کیٹلیٹی کے لیے اور سچ لیتھیم ایرمینیوم ہائیڈرائیڈ انٹو پرامل کرسپاننگ تو ایسٹر سے بنا ایتھانول حاصل ہوتی جتنے کارباز ایسٹر تھا اترے ہی کارباز کالکول حاصل ہوتی تو اس میں صحیح جو پارٹ نکل جائے گا ایک اور بڑا اہم ریکشن ہم نے پیسے بھی پڑھاتا ہے گریگنار ریجنٹ میں سے اگر ہم گریگنار ریجنٹ کے ریکشن ایسٹر سے کروا دیں تو ہمیں ترشی الکو حاصل ہوتا ہے اب اس میں ہے کیسے میکنزم کیسے کہ اس کاربن پر ہوگا اور یہ دو الیکٹران ایکسیجن کے پاس جائیں گے جہاں پہ اوہ نیگٹیب آتا ہے نو اٹھ کم بیک این دس پار اس کا طرح دور ریکشن ہمیں مطلب کیٹون اور یہ کیٹون ہے ایٹ مالی کیول اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم گریگنار ریجنٹ کیٹون سے کروا ہمیں ترشی الکو حاصل ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم گریگنار ریجنٹ کا ایسٹر سے کروا ہے تو اس میں بھی کیٹون آسل ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس ترشی الکو میں دو الکو ہوں گے دو بی سی ملر چونکہ دونوں الکو کہاں سے آرہے ہیں دو مالی گریگنار ریجنٹ کے سمال ہوتے ہیں اس لئے ترشی الکو میں جو دو الکو پارٹ سنگ دی بی سمیلر اور اگر ہم سیمپل کیٹون سیلیکشن کرواتے ہیں تو اس میں جو ترشی الکو بنتا ہے اس میں تینوں پارٹ آپ ڈیفرنٹ کر سکتے لیکن اس میں جب اگر ہم گریگنار ریجنٹ کا ریکشن ایسٹر سے کروائیں گے وہ بل ہم نے پڑھ دوسرا ہم پاس ایسٹر تھا اور چھو تھا ایم آئیڈ ایم آئیڈ یہ ہوتا ہے جب ہم پاس او ایچ ہے اگر اس او ایچ این ایچ ٹو سے ریپلیس ہو جائے ہم کہتے ہیں ایسٹر ایم آئیڈ تو اس کے دو ریکشن لکھیوں میں ہائیڈرولیس اگر ہم اس کا پانی سیلیکشن کروا دیں اس کا مطلب چاروں کا ہم نے پڑھ چاروں میں سے اگر ہم پانی سیلیکشن کرواتے ہیں تو ہمارے پاس کراس بانڈنگ کار باز لکی ایسٹر ہی بنتا ہے اور ساتھ ایم این آسل ہوں دوسرا میتھر ہے ایم آئیڈ اگر ہم اس ایم آئیڈ کی ریڈکشن لکھا ہے ہوں یو کار لیتھی ایم ریڈکشن آف ایم آئیڈ لیتھی ایم آئیڈ 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 تو اگر میں سمری کی بات کر تو آج ہم نے کار باز سلی کی ایسٹرز چیپٹر کو ڈسکس کی ہے جس پہ باز سلی کی ایسٹرز کی نومن کریچر ہے دیر میں ایم آئیڈ اور ایسٹرز لائٹ تو اگر آپ کوئی پسٹن تو آپ ہمیں سینڈ کریں گے فرمس کو ڈسکس کر سکتے تھنکس